اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بیورز کیا حال ہیں آپ کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے ہر بلا سے محفوظ رکھے رزقِ حلالی سے نوازے اور ہم سمیت تمام مسلم امت کا خاتمہ ایمان پہ کرے سوری آمین اللہ تعالیٰ کی بڑی پیارے نعمتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے آج جو نعمت ہمیں انائت کی ہے وہ ہیں علو مونگرے اس ریسپی کی ڈیٹیل بتانے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں لائک کریں شیئر کریں ہاف کے جی میں نے لیے ہیں آلو ہاف کے جی میں نے لیے ہیں مونگرے مونگروں کو میں نے ہلدی والے پانی میں ڈال کے ان کو اوبار لیا تھا کہ ان پچیس سے تیس منٹ میں میڈیوم آج پہ یہ اُبل گئے زبردست یہ میں آپ کو چیک بھی کروا سکتی ہوں یہ دیکھیں ایسے ہی آپ نے اوبار لنے ہیں اچھی طرح گلال لنے ہیں اب آ جائیں گے باقی مسالہ جات کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے جائے گا ون ٹی سپون نمک ڈیر ٹی سپون ہے پی سی وی لال مرچ ون فور ٹی سپون ہے حلدی ایک ٹی سپون ہے پی ساوہ سوخا دنیا ہاف ٹی سپون ہے سوخا زیرہ پی ساوہ ہاف ٹی سپون ہے زیرہ ایک پیالی میرے پاس دہی دو میڈیوم سائز کے پیاز پی سے وے ایک ٹی سپون ہے پی ساوہ نمک میرچ آپ اپنے حساب اپنے ٹیسٹ کے مطابق زیادہ یا کم کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم اپنی کڑاہی میں ڈالیں گے آئل ایک دو تین اور یہ چار یہ چار چمچ ہیں اور بڑا جو کھانا بنائی چمچہ ہوتا ہے وہ دو چمچے ہیں یہ پہلے میں ڈالوں گے اس میں پیاس پیاس کے اندر چار سے پانچ جوے لیسن کے ہیں وہ بھی میں نے گرینڈ کیے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی ٹیماٹر پرانی سبزیاں ہیں لیکن آپ اس نئے داز سے پکائیں آپ کو زبردست ٹیسٹ ملے گا کمال کی ریسپی آپ کو ملے گی شروع سے انٹک پرورام کو دیکھا کریں شروع سے انٹک پرورام کیونکہ پرورام کے درمیان میں کسی وقت آپ کو کوئی ٹیپ اور ٹکس مل سکتی ہے جو آپ کے بڑے کام آنے والی ہے اب ہم اس کو ہلکا سا فرائے کریں گے ساتھ ہی اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں مسالے بسم اللہ الرحمن الرحیم نمت میرچ شلدی گرم مسالہ اور سوکہ دھنیا تھوڑا سا زیرہ آلو مونگرے کی یہ کڑاہی بان رہی ہے زبردست آلو مونگرے کی یہ زبردست ریسپی بان رہی ہے آپ کو بہت ہی ڈیفرنس یہ ملے گی اور اس کا ذائقہ آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو سے تین میرم نے مسالہ فرائے کیا اب ہم اس میں ڈالوں گے آلو پانچ سے سات منٹ اب میں آلو کو ڈھاک دوں گی آلو ہاف ڈن سے زیادہ ہوں گے تو ہم نونگرے ڈالیں گے اب میں آپ کو تقریباً پانچ سے سات منٹ کے بعد ملتے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بارہ سے تیرہ منٹ میں نے ہلکی آنچ پر آلو کو راہ دیا تھا یہ ہاف ڈن ہوئے ہیں ہاف ڈن سے تھوڑے سے بلکہ زیادہ ہی ہو چکے ہیں اب ہم نے اس میں ڈالنا دہی ایک کب ہم نے دہی ڈال دیا سات ہی ہم ڈال دیں گے مونگرے مونگرے بھی اس میں سارے مکس ہو جائیں گے اور آلو ذرا سی کسر رہ گیا وہ بھی ہماری سی ہو جگے اور اب ہم نے پکانا ہے تیز آنچ پر بس اب یہ تیز آنچ پر جیسے ہی ڈن ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتے ہوں آشاءاللہ سبحان اللہ دیکھیں بھی بس دہی کا پانی خوشک ہو گیا تقریباً سات سے آٹھ منٹ میں نے اسے تیز آنچ پر پکایا بغیر ڈھکن کے آپ نے بھی ایسے ہی کرنا ہے مونگرے میرے پہلے گلے میں تھے آلو ہاف ڈن سے زیادہ تھے دہی کا پانی خوشک ہو گیا ساتھ میں مونگرے جو ہیں وہ بھی اچھی طرح اس میں مکس ہو گئے دو دو منٹ کے وقت پر دو ہے میں چنچا چلاتی رہی ہوں آپ نے جب مونگرے بائل کرنا ہے اس کا پانی مونگ نہیں کرنا ماشاءاللہ دیکھیں آلو مونگرے ہمارے تیار ہو چکے ہیں دیکھیں لیوز آپ کو سائیڈوں پر گھیجنے در آ رہا ہوگا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے آلو مونگرے تیار ہو چکے ہیں آپ نے اسے ضرور ٹرائے کرنا ہے کمنٹس میں مجھے ضرور بتانا ہے کہ یہ کیسے بنے اب میں آپ کو بول میں صرف پر کے دکھاتے ہوں اللہ سبحان اللہ آلو مونگرے بن کے ہمارے تیار ہو چکے ہیں آپ بھی کوشش کیا کریں جیسے آج کار سردیاں تقریباً شروع ہونے والی ہیں مکھن کا استعمال ضرور کریں ویسے مکھن نہیں کھایا جاتا ہے بونیوی جو بھی چیز بنائیں اوپر مکھن کا پیس ضرور رکھیں ہوم میڈ مکھن ہے یا انشاءاللہ آپ کو بنانا جلدی سے کھاؤں گی تو آپ اس ڈش کو ضرور تیار کیجئے گا انشاءاللہ نیکس پروگرام میں کسی بہت یمی سی ڈش کے ساتھ آپ کی خدمت پھر سے حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اللہ حامی و ناصر